چٹہ کتہ ہائی کی دستان کے پہلے حصے میں آپ نے دیکھا کہ ہم فیضاباد سے روانہ ہوئے مظفراباد کے لیے اور وہاں سے پھر سواریاں بدلتے بل آخر پہنچے کیل میں اور اگلی سوہ پھر پیدل سفر کیا کچھ گاڑیوں پہ لٹکے پھر پیدل چلے اور پہنچے ہاؤس پہ اور اب اس سے آگے مجھے جی پیک شائک ہو گئے ہیں مطلب فول ٹائم سسٹم بڑھا لیا ہم نے راسی والے بھائی بھی ہمیں ساتھ جائیں گے چھے بجے ہم نے اپنی اگلی منظر کے لیے چلنا شروع کر دیا اب دو را ہے اب دور دور لوگ باغ میلوں دور یہ وادیاں ہلی کاشے بھائی وہ گھر ٹھائ رہے ہیں ہمارا تو بھائیا خال برا ہے ایسین ہے یہ سامنے والا رکھتا ہے عزیق زیگ اب میں یہ سوچ رہا ہوں کہ واپس کیسے جائیں گے اتنا تو بیا ہمیں چلنے میں نیچ اتر میں لگے تو اوپر کیسے جائیں گے یہ اور ٹریک ہے بہت 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 ہی ہے بہت ہی ہے بھائیو جی چیک کر رہے ہو ٹریک ٹریک چیک کر رہے ہو بہت ہی ہی ہیوی قسم گا بس آج ہم ڈاک ٹو پہ رکھیں گے حالت ہماری بڑی ہو چکی ہے یہ سی ہے اور رات بھی ہونے والی ہے برو یہ ٹریک جا رہا ہے بھائی لوگ جانے دونوں طرف سے بلندو بالا پہاڑ درمیان میں چشمہ بہتا ہوا چشمے کی کنارے ہم اپنی منزل کی طرف کامزن یہاں سے ہمارا ٹریک ہے بہت لکا سے بھائی آ رہا ہے نمد رہے ہو کل پہ سوال ہے جینا فلال ہے خانہ بدوشیوں پہ ہی جانے کیوں الہی میرا جی آئے آئے الہی میرا جی آئے آئے اپنے نازک سے کندوں پہ لات کے آئے تھے کھانا منگوایا اور ساتھ کڑک چائے اتنا کوئی تھک گیا تھا کہ میرے انگ انگ میں دار دو رہا تھا شکر سے ہمارے ساتھ دو ڈاکٹرز موجود تھے ایک امداد بھائی اور دوسرا آریج بھائی پین کیلرز ان سے لی اور کھا کے سوئے کیا کڑک نہیں دائیں واللہ اور صبح اچھے وجہ اٹھے کیا منظر تھا سبحان اللہ جو ہمارا پلان تھا چٹہ کھڑا لے کر وہ بلکل پروب ہو گیا رات کافی ہو گئی تھی تو ہم یہاں پر سٹھے کیا تھا کھانا چاہاں اب یہاں پر کھایا تھا واقعی یہ ویو ہے اور آج کا ہمارا جو ریل ٹائر کے لیے وہ چٹہ کٹھا لیک ہے ناشتے پرانے کے لئے کیمپ تھا ناشتے کا آرڈر دیا پانی کیا تھا برو برو اور واشنو کا پانی بھر کے جانا پڑتا تھا اس کے لئے بھی کیمپ میں پورا سیٹ اپ بنا ہوا تھا ملنگ سی راتیں سرنگ سی باگی اڑان پہ ہی نا جانے کیوں بھیلا ہی میرا جی آئے آئے بھیلا ہی میرا جی آئے آئے بھیلا ہی میرا جی آئے آئے بھلا ہی میرا جی آئے آئے بھلا ہی میرا جی آئے بھلا ہی میرا جی آئے بھلا ہی میرا جی آئے لے چلا مجھے بھلا ہی There... سمندر پہ اوہ اوہ الہی میرا جی آئے آئے نا جی آئے اوہ اوہ الہی میرا جی آئے آئے اوہ اوہ ہم لوگ سبھی اب وہاں سے تکل چلیں اور ہم نے جانا ہے اس طور پر دیکھیں سماظر ہو بہت اوپر خامر رست آئی ہے سارا ہم نے احترائی ہے وہاں سے یہ دیکھیں پہاڑ اوپر چڑھتے گئے خوبصورتی بڑھتی گئی اور ثقاوات بھی بڑھتی چلی گئی لیکن سٹل ایک اندر سے آواز آتی تھی چل بھائی کرنا ہے تو بس کرنا ہے اتنا آگے آگئے ہیں تو منزل کو دیکھے بغیر ہار نہیں ماننی بس چلنا ہے یہاں سے پانی کی میرا مزا ہی کجھے رہی ہے کھنڈا تھار دل بہار میرا جواہی ہے میرا جواہی ہے مزیر چلیہ پڑھا چھوڑا ہے جہاں نیچ میں تمہارے یا بھے ہیں دور دور لوگ باغ میلوں دوری یہ باتیاں دو آدھا دا ہر بدلی چلیہ بہت زیادہ مشکل ٹریک ہے تو آخری ابھی اوپر جانے مجھے جو بھائی کہہ رہا ہے ادھر نہیں آنا پھر بڑا اخوا کم ہے اخوا ہم اس پہا کے جو نبی جا رہے ہیں اس سے پیچھے جو ہے وہاں سے چل گیا کبھی چلتے کبھی لڑکتے کبھی سوتے کبھی بیٹھتے بس ذہن میں ایک ہی خیال چل رہا تھا مانا کے مشکل ہے سفر پر سنو مسافر کہیں اگر تو رکا تو منزل آئے گی نا پھر سفر سوالوں کا سفر نا شروع تم سے سفر 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 بھائی صاحب چیک کر رہے ہو ابھی کہتے ہیں آخی ابھی بہت سو رہا ہو سینگ چلنا ہے کافی زیادہ چلنا ہے آدھا ٹریک تو سبزہ دار آبشاروں آن تریہ سے برادا ہے اور اس سے اگلا ٹریک تو برف سے شروع ہو گیا مانگے ہے تیری منجوری کچرا سیار دن رنگ جائے تیری کار سوری رین نگائے مانگ مانگ بس تیرا مانگ یہ حواظ سون رہے ہیں دیر دیر پاؤں اندر چلا جاتا ہے یہ ریکھا ہے زیارہ پاؤں رکھو پاؤں 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 جاتا ہے دیر دو پھٹ اندر چلا جاتا ہے یہ برف کی زیادہ پاؤں نہیں لگ رہی اور بھائی زیادہ موسیقی فائنلی برو پہنچ گیا ہے چٹا کھٹا لیک پہ موسیقی سوبر ساٹھے ساتھ ہوئے سے چلے سے اور اب ایک بچ چکے ہیں پہنچ گیا ہے چٹا کھٹا لیک پہ چیک کر سکتے ہیں وہ یہاں سے دھوپ آ رہی ہے اور جھیلے اپنا کلر بیلکل چینج کر رہی ہے یہ دیکھیں v.i.p موسیقی راتیں سننگ سی باغی اُڑان پہ ہی نا جان دے کیوں الہی میرا دی آئے آئے الہی میرا دی آئے آئے مل سیڑ چلا اڑ کے چھوڑا ہے جہاں نیچ میں تمہارے اب ہوں حوال دور دور لوگ باغ میلو دور یہ وادیاں دور دور لوگ باغ میلو دور یہ وادیاں دور ہم آبزی کا رستہ اپنا رہے ہیں دو بات پچھ 20 منٹ ہے دیکھتے ہیں ہاں پر پہنچنے میں کتنا منٹ لگتے ہیں بلکہ کتنا گھنٹے لگتے ہیں یہ بوئیس سورے جا رہی ہیں کسی منظر پر میں رکا نہیں کبھی خود سے بھی میں ملا نہیں دیکھ گلا تو ہمیں خفا نہیں شہر ایک سے یہاں سے اب اب کے بھائے سلائیڈ کرتے دیں گے نیچے سے پول ٹائم سسٹم بنا گے ہیڈی ہاں ہرسے رچے لائے مووو سفر ماما شروع تم سے ختم تم پے کشمیر آئے اور یہاں کی برف نہیں تھا وہ بھی گلیشر والی تو بھئیہ کشمیر آئے گی جو نظام ہستی جلا رہا ہے وہی خدا ہے وہی خدا ہے سلاش اس کو نقربتوں میں وہ ہے بدلتے جتنا مشکلات میں پہاڑ چڑھنے میں آئے اتنا ہی مشکلات میں پہاڑ کو نیچے اترنے آئے تیری نظروں میں ہے تیرے سپنے آچ کا ٹائم ہو گیا ہے مرمکی رہا ہے نیچے اترائیں ہاں کو اتنا رہا ساپا ٹائے کرنا وہ کہوں تک دلوزوں کی دھوکے باز کی تم ساتھ ہا یا ما ہو کیا فرک ہے دے درد ٹھیک زندگی ہے ہم ساتھ پندرہ پیدے قریبے پہنچے ہیں ڈاک وان پہ آج ہم نے ٹائم بہت زائے کر لیا ہے تقریبا پہنے گیا رہا ہو گئے ہیں اور ہم نے پہنچنا ہے اس پل کے نیچے سے جا کے اس پہاڑ پہ ٹھیک ہے بہتہ ٹائم لگ جائے گا امید ہے اور آج جو ہمارا مین ٹارگٹ ہے وہ ہم نے ٹائم پہنچنا ہے تاکہ آگے ہمیں سواری کوئی مل جائے ہم مسلسل تین دن سے اتنا چل رہے تھے کہ ہمارے پاؤں نے جواب دے دیا اور پاؤں پر کافی ساتھ اچھالے ہو گئے تھے جو ہمیں چل لینے بہت زیادہ مشکلات پیش آ رہی تھی وہاں سے لے کر یہاں تک اتنا دور سفر کر کے ہم گئے تھے ان پہاڑوں کو دیکھنے سمجھ رہے ہیں ابھی ہم جانا ہے ادھر ہاؤں پہ ہم ڈاک ون سے پوچھا ہے کہ دو بجے تک یہاں پر کوئی گاڑی مل جائے گی لیکن ہم جب پہنچا تو کوئی گاڑی موجود نہ تھی گاڑی تو ٹھہری تھی لیکن اس کا پیٹرول ہی نہیں تھا تو ہم نے کہا یہاں پر رکنا بے وکوفی ہے یہاں تک چل لیا ہے تو ہم دو بیل تک بھی پیدا چل لیں گے شاید آگے سے کوئی گاڑی مل جائے اگر ہم جیسا کوئی اناڑی ہائکنگ کرنے آ رہے تھے اس کے لیے اس بندہ اناچیز کی طرف سے کچھ ٹپس ٹپ نمبر ون ٹوار گائیڈ اپنے ساتھ ہمیشہ رکھیں کیونکہ اگر ٹوار گائیڈ نہیں رکھیں گے تو بھئیا آپ گھوم ہو جائے ٹوار گائی لازمی ہے ٹپ نمبر ٹو پانی کی بودل ہمیشہ آپ نے پاس رکھی اگر پانی ختم بھی ہو جائے تو آپ ان جھرنوں سے بھر سکتے ہیں ٹپ نمبر ٹری ٹپ نمبر ٹری یہ ہے کہ جہاں تک آپ کو جیپ کا ٹریک ملتا ہے آپ جیپ کریں کیونکہ اگر آپ نے انرجی یہاں پر ویسٹ کر دیں جہاں پر جیپ چل رہی ہے تو بھئیا آگے کے لیے انرجی آپ کے لیے بالکل ہی ہوگی یہ گلتی ہم نے کی آپ لوگوں نے نہیں کرنے ٹپ نمبر ٹوار یہ ہے کہ اگر آپ جگرہ رکھتے ہیں یہاں پر آنے کا تو تب ہی آئیں ورنہ حرام سے وہاں پر بیٹھ رہے ہیں کیل تک آئے اڑن کیل جائیں موچ کریں دمیلت موچ ہے تو وہاں بھی جیپ مطلب نہ ہونے کے برابر تھی اور وہ چھ ہزار پہ کرایا مانگ رہی تھی ہم پر کچھ لوگ پرسنل ٹور گئے کے ساتھ بھی آئے ہوئے ہیں تو ہم نے ان سے مدد مانگی وہ ہمیں جیپ پہ لے گئے کیل میں رات کو ہم نے اس کیل میں سٹے کیا اور صبح ساڑھے تین بجے تقریباً ہم نے پھر کوسٹر پکڑی کوسٹر سیدھا ہمیں لے کر چاڑی مظافر آباد وہاں سے پھر سیدھا ہم آئے پنڈی پنڈی میں ایک راہ سٹے کیا علی کاشف کے بھائی کے پاس پھر اگلی صبح واپس جائے ہاں یا ہوپ یو لائک تا ولوگ تو ہک دا لائک بٹن سبسکرائب بھی کر لیں ضروری نہیں ہے لیکن کر لیں تو اچھا ہے